اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب دیکھ رہے ہیں ہمارا یوڈیو چینل دی انسارین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ امس انساری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین ہمارے سننے والوں ہمارے چاہنے والوں یا وہ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سبی کو ہمارے چینل پر دل سے خوش آمد لیں سحی بخاری کی حدیث نمبر 1301 میں ارشاد ہے کہ ہم سے بشر بن حکم نے بیان کیا کہا کہ ہم سے سکیان بن اینہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے بتلایا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بچہ بیمار ہو گیا انہوں نے کہا کہ اس کا انتقال بھی ہو گیا اس وقت حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہو گھر میں موجود نہ تھے ان کی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بچے کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے کچھ کھانا تیار کیا اور بچے کو گھر کے ایکونے میں لٹا دیا جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہو تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ بچے کی طبیعت کیسی ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے آرام مل گیا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب وہ آرام ہی کر رہا ہوگا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہو نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے اب بچہ اچھا ہے پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہو نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس دات گزاری اور جب صبح ہوئی تو غسل کیا لیکن جب باہر جانے کا ارادہ کیا تو بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اقتلاع دی کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ سے ام سلیم رضی اللہ عنہ کا حال بیان کیا اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ تم دونوں کو اس رات میں برکت عطا فرمائے گا سفیان نے اینہ سے بیان کیا کہ انتصار کے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی انہیں بیوی سے نو بیٹے دیکھے جو سب کے سب قرآن کے عالم تھے جزاک اللہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1302 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے غندر نے بیان کیا ان سے شبہ نے ان سے ثابت نے انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نکل کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر تو وہی ہے جو صدمہ کے شروع میں کیا جائے جزاک صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1303 میں ارشاد ہے کہ ہم سے حسن بن عبدالعزیز نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن حسان نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے قرائش نے جو حیان کے بیٹے ہیں نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سید لہار کے یہاں گئے یہ ابراہیم یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سہزادے رضی اللہ عنہ کو دودھ پلانے والی انہ کے خوابن تھے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لیا اور پیار کیا اور سونگا پھر اس کے بعد ہم ان کے یہاں پھر گئے دیکھا کہ اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو دم توڑ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بول پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ بھی لوگوں کی طرحاں بے سبری کرنے لگے حضور اقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن عوف یہ بے سبری نہیں یہ تو رحمت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ روئے اور فرمایا آنکھوں سے آنسوں جاری ہیں اور دل غم سے نڈحال ہے پر زبان سے ہم کہیں کہیں گے وہی جو ہمارے پرورتگار کو پسند ہے اور اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے غمدین ہیں اسی حدیث کو موسیٰ بن اسماعیم نے سلمان بن مغیرہ سے ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے جزا کرتا ہے سحی بخاری کی حدیث نمبر 1304 میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسبغ بن فرج نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن وحب نے کہا کہ مجھے خبر دی عمرو بن حارس نے انہیں سعید بن حارس انساری نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ اسی مرض میں مقتلا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعادت کے لئے عبدالرحمن بن عوف سعید بن عبی وقاس اور عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے یہاں تشریف لے گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر گئے تو تیمارداروں کے حجوم میں انہیں پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریانت ہم آیا کہ کیا وفات ہو گئی لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مرض کی شدت کو دیکھ کر رو پڑے لوگوں نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ سب بھی رونے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسوں نکلنے پر بھی عذاب نہیں کرے گا اور نہ دل کے غم پر ہاں اس کا عذاب اس کی وجہ سے ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کیا اور اگر اس زبان سے اچھی بات نکلے تو یہ اس کی رحمت کا بھی باعث بنتی ہے اور میت کو اس کے گھر والوں کے نوہا و ماتن کی وجہ سے بھی عذاب ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ میت پر ماتن کرنے پر ڈنڈے سے مارتے پتھر پھینکتے اور رونے والوں کے موں میں مٹی چھوٹ دیتے جزا کرتے سحی بخاری کی حدیث نمبر 1305 میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بن عبداللہ بن خوشب نے بیان کیا کہا کہ ہم سے ابوالوحاب سقفی نے ان سے یہیہیہ بن سعید انساری نے کہا کہ مجھے عمرہ بنت عبدالرحمن انساری نے خبر دی انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ نے فرمایا کہ جب زید بن حارسہ جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر آئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بیٹھے کہ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نمائی تھے میں دروازے کے ایک سراغ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھی اتنے میں ایک صاحب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ جعفر کے گھر کی عورتیں نوہا اور ماتن کر رہی ہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکنے کے لئے کہا وہ صاحب گئے لیکن پھر واپس آگئے اور کہا کہ وہ نہیں مانتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ روکنے کے لئے بھیجا رو گئے اور پھر واپس چلے آئے کہا کہ با خدا وہ تو مجھ پر غالب آگئی ہیں یا یہ کہا کہ ہم پر غالب آگئی ہیں شک محمد بن حوثب کو تھا عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرا یقین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان کے موں میں مٹی چھوکتے اس پر میری زبان سے نکلا کے اللہ تیری ناک خاک آلودہ کرے تو نہ تو وہ کام کر سکا جس کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تقلیق دینا چھوڑتا ہے جزاکتا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اگر آپ کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کسی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا آپ اس ویڈیو سے مقلق اپنی رائے کا اظہار اپنے کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے پچھتی احادیث بھی سنی جائے تو آپ اوپر آئی کے بڈن پر کلک کر کے سن سکتے ہیں تو آپ انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والے ویڈیو کا لیکن جانے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے ایک بہت چھوٹی سی اعتماس کہ اگر وہ لوگ جو ہمارے چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں یا نئے ہیں یا ان لوگوں نے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بلکل نہ بھولے تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو وہ آپ تک نوٹیفکیشن آ جائے اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک انسٹرگرام اور لنگڈین میں بھی پولو کر سکتے ہیں اور ہم سے پوچھ سکتے ہیں جو چلیے آپ ملتے ہیں آپ سے بلکل ایک نئی ویڈیو میں تک تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں آپ سبی کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ